امید ہے کہ آپ تنمہ حضرات خیرے سے اور آفیت سے ہوں گے چند سوالات شب ورات یعنی پندر شابان کے متعلق مفتی صاحب سے دریافت کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کو علمِ عمل میں برکت عطا فرمائے اور عمر میں برکت عطا فرمائے سوالی ہے مفتی صاحب کے شب ورات یعنی شابان میں جو کہہ جاتے ہیں کہ چند لوگوں کے مغفرت نہیں ہوتی تو کن کی مغفرت نہیں ہوتی اور اسی طرح اس کی متعلق کچھ حقیقت بات ہیں ان کے عبارے میں چل روشت ڈالے تو مہربانی ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم شب ورات میں کن لوگوں کی مغفرت نہیں ہوگی اس کے بارے میں ایک روایت ہے صحیح بن حبان میں جل نمبر بارہ سفر امبر چار سو اکیاسی پہ حدیث میں یہ ہے کہ ان معاظ بن جبل قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ایک روایت موجم القبیر للتبرانی اس میں ہے جل نمبر بیس سفر نمبر ایک سو آٹھ پہ اس حدیث کے بارے میں میں تو اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں بلکہ سیخ ناصر الدین المانی جن کو غیر مقلدین حضرات بھی اپنا پیشوا مانتے ہیں حدیث کے معاملے میں انہوں نے لکھا ہے کہ جیسے کہ حاسیہ اسلاح المساجد میں مترجم ہے سفر نمبر ایک سو اٹھائیس پہ کہ یہ روایت صحیح روایت ہے اس کے تمام کے تمام راوی سکہ ہیں اس حدیث میں اور جو میں نے دوسرا حوالہ دیا ہے تبرانی کا حوالہ تو ان روایتوں کو اگر آپ سامنے رکھیں گے چند حضرات ایسے ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی ہے نمبر ایک مشرک ہے مشرک جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہو اللہ کی صفت میں یا اللہ کی قدرت میں اور نمبر دو مساحن مساحن کی تفسیر میں دو چیز آتی ہے نمبر ایک وہ انسان جو مسلمانوں کے راستے سے ہٹ کر نیا راستہ اپنا لیتا ہو نیا راستہ جو ہے اختیار کر لیتا ہو نیا طریقہ جو ہے ایجاد کر لیتا ہو جس کو بدعاد بھی کہا جاتا ہے وہ ہے مساحن اس کی بھی مغفرت نہیں ہوگی اور مساحن کا ایک دوسرا ترجمہ آتا ہے کینا پرور کینا رکھنے والا کینا تو لفظ آپ سنتے ہیں لیکن کینا کا مطلب کیا ہے وہ سمجھئے کینا کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کو کوئی دشمنی ہو اس کی بدلہ لینے کی طاقت اس کے اندر نہیں ہو جیسے دو دوست میں کچھ لڑائی ہو گئی اب ایک جو ہے وہ مطلب اس سے بدلہ نہیں لے پا رہا ہے اس کا اندر اتنی طاقت نہیں ہے اور دل میں جو ہے اس سے ایک طریقے کا دشمنی رکھتا ہے سوچتا ہے کہ موقع ملے گا مطلب اس سے بدلہ لوں گا اس سے دشمنی کروں گا اس سے کچھ نقصان پہنچاؤں گا یہ سوچ کر بیٹھتا ہے یہ ہے کینا کرنا تو یہ جو کینا رکھنے والا کسی کے لیے دل میں بوگز رکھنے والا اس کی بھی مغفرت نہیں ہوگی مطلب شبے برات میں تو اب اس کا علاج کیا ہے وہ بھی سمجھ لیجئے اس کا علاج دو ہے ایک یہ ہے کہ اگر کسی سے کچھ ہو جائے لڑائی کچھ ہو جائے تو آدمی ماف کر دے تو ایک علاج یہ ہے دوسرا علاج اس کا یہ ہے کہ اس آدمی کے ساتھ جس کے بارے میں دل میں کچھ جو ہے گول مول ہے اس سے تعلقات بڑھائیں اس سے ربط بڑھائیں اس کے پاس جانا آنا زیادہ کر دے اس سے باچیت زیادہ کر دے تعلقات زیادہ کر دے تاکہ اگر تعلقات زیادہ کرے گا تو پھر یہ جو دل کے اندر جو بڑھاس ہوتا ہے وہ سب آشتہ آشتہ ختم ہو جائے گا یہ ایک طریقہ ہے تو یہ دوسری بات تھی تو یہ دوسرا نمبر تھا کہ کینا رکھنے والے کی بھی مغفرت نہیں ہوگی شابان کے پندریویں تاریخ میں شبیب برات میں اور نمبر تین قطع رحمی کرنے والا کہ تعلقات کو ختم کرنے والا تعلقات کو توڑنے والا مثال کے طور پر کوئی دنیاوی معاملات ہو کسی سے کچھ باچیت ہو گئی لڑائی ہو گئی کچھ معاملہ پیش آیا تو اب جو ہے اس سے یہ کرتا ہے کہ میں آج سے تمہارے میرا رشتہ ختم میں تمہیں کبھی بلاؤں گا نہیں تم سے میرا کوئی تعلق نہیں یہ جو رشتہ نہ آتا توڑ دینا یہ ہے قطع رحمی کرنا تو ان کی بھی جو ہے مغفرت نہیں ہوگی تیسرا آدمی ہے جو ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا ماں باپ کی اطاعت نہ کرنے والا اس کی بھی مغفرت نہیں ہوگی یہاں پر میں آپ کو ایک حدیث بتا دوں حدیث میں آتا ہے اللہ تعالی کی نافرمانی میں کسی کے اطاعت کرنا جائز نہیں ہے تو یہاں جو ماں باپ کی فرمابرداری کی بات آئی ہے میں یہ بتا دوں کہ وہی بات وہی حکم ماں باپ کا مانا جائے گا جو مطلب جائز ہو ناجائز نہ ہو ماں باپ اگر کسی ناجائز کام کے کرنے کا حکم دیں گے تو پھر ان کی بات کو نئے ماننا وہاں ضروری ہوگا ٹھیک ہے اس کا خیال رکھنا ضروری ہے تو اس لئے ماں باپ کی اطاعت کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ماں باپ کچھ بھی کہتے ہیں داڑی موڑنے کے لئے کہتے ہیں ماں باپ جو ہے گالی دینے کے لئے کہتے ہیں ماں باپ کسی کو جو ہے قتل کرنے کے لئے کہتے ہیں تو کر ڈالو ورنہ ماں باپ کی نافرمانی ہوگی ماں باپ کی فرمابرداری کا وہ مطلب ہے ہی نہیں ٹھیک ہے صحیح مطلب کیا ہے وہ آپ کو بتا چکا ہوں اور نمبر جو ہے پانچ ٹکھنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے والا اس کی بھی مغفرت نہیں ہوگی اور آپ ذرا غور کر کے دیکھیں آج کے دور میں نوجوانوں میں یہ گناہ کسرت سے پایا جا رہا ہے کسرت کے ساتھ کہیں ہزاروں دو ہزاروں میں ایک دو مل سکتے ہیں جو ٹکھنے سے اوپر پہنتے ہوں گے ورنہ اکسرو بیستر نوجوان اس پہ ملویس ہیں ٹکھنوں سے نیچے کپڑا پہنتے ہی ہیں پتہ کب چلتا ہے جب نماز کو آتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ اوپر کپڑا اٹھا رہے ہیں تب پتہ چل رہا ہے تو اس کو دیکھئے گا ان لوگوں کی بھی مغفرت اس رات میں نہیں ہوگی اتنی برکت والی رات ہے اور نمبر چھے شراب کا عادی جو شراب پینے کا عادی بن چکا ہے ہمیشہ شراب پیتا ہے اور شراب بہت خطرناک چیز ہے اس سے پورے محلے والے اور پورے گھر والے پورے گاؤں والے بیماری ہے بھی یہ اسی لئے جو اس کے عادی ہوگا اس کی بھی مغفرت شبے برات میں نہیں ہوگی اور نمبر ساتھ ناحق قتل کرنے والا اور نمبر آٹھ ہے زانی زنا کرنے والا یہ تو مشہور ہے اس رات میں بھی ان لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی ہے اسی لئے اگر آپ حضرات ان لوگوں میں شامل ہیں آپ اپنے آپ کو ٹٹو لیں ان آٹھ لوگوں میں آپ کا نمبر ہے یا نہیں آپ شامل ہو رہے یا نہیں اگر ہو رہے ہیں فوراً اس گناہ سے توبہ کریں فوراً اس سے اپنے آپ کو بچائیں تاکہ اس رات میں جو مغفرت ہوتی ہے اس کا فائدہ آپ اٹھا سکیں اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھتا فرمائے آمین یا رب العالمین کو میسیج کریں موسیقی